اور بارشیں زہمت بن گئیں کراچی میں توفانی بارش میں ہونے والے مختلف حادثات میں درجونوں افراد جاموہق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جبکہ سوات اور کوہستان میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی چوبیس افراد ریلے میں بہ گئے بارش کے دوران شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حادثات کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمید اٹھارہ افراد جان کی بازی ہار گئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سائمہ اسکوائر میں دیوار گرنے سے جاموہق افراد کی تعداد ساتھ ہے جبکہ فیروز آباد کے علاقے میں دیوار گرنے سے ایک شک جاموہق ہوا پولیس کے مطابق کو رنگی ندی اور گھڈاب میں ڈوبنے سے دو افراد جاموہق ہوئے جبکہ ملیر کے علاقے سکھن میں کرنٹ لگنے سے ایک شک جاموہق اور ڈیفینس تھانے کی حدود میں ایک شخص پانی میں ڈوب کر انتقال کر گیا پولیس حکام کا مزید کہنا ہے کہ بارش کے بعد شاہ فیصل کالونی میں بھی ایک شخص پانی میں ڈوب کر جاموہق ہوا پی ای سی ایچ ایس میں معذور خاتون گھر میں پانی میں ڈوب کر انتقال کر گئی ابراہیم حیدری میں دیوار گرنے سے ایک خاتون جن کا نام ربیہ معلوم ہوا انتقال کر گئی ساد کالونی میں ایک شخص دھوب کر جاموہق کی بازی ہار گیا جبکہ نبی بخش کے علاقے میں ایک شخص دیوار گرنے سے جاموہق ہو گیا دوسری جانی مدین میں شاہ گرام اور تیرات نالے میں تغیانی سے کئی مکانات بہ گئے ڈیپٹی کمیشنر سوات کا کہنا ہے کہ نالوں میں تغیانی کے باعث چالیس مکانات اور رابطہ پلوں سمید دیگر املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ڈی سی سوات نے سترہ افراد سیلابی پانی کے ریلے میں بہ جانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ چھے افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ گیارہ کی تلاش اور علاقوں میں امدادی کا روایاں جاری ہیں کوئستان کے دور افتاد گاؤں لائچی نالے میں اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی اور سیلاب میں ایک ہی خاندان کے سات افراد سیل بہ گئے کوئستان پولیس کے مطابق اب تک تین خواتین کی لاشیں مل گئی ہیں جبکہ بچوں سمیت چار افراد ابھی تک لا پتا ہیں